خوش آمدید پیارے بچوں آج ہم سیکھیں گے سبخ نمبر دو جنت کے پھول جماعت دو ہمارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں سے بہت محبت تھی ننے بچے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گود میں لے کر پیار کرتے ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے اور ان کے لئے دعا کرتے تھے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ بچے جنت کے پھول ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ موسم کا نیا پھل سب سے کم عمر بچے کو دیتے حضرت انس رضی اللہ عنہ بچپن ہی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے ایک مطبع حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کسی کام سے بھیجا وہ گھر سے نکلے راستے میں کچھ بچے کھیل رہے تھے وہ بھی ان کے ساتھ کھیل میں لگ گئے بہت دیر ہو گئی لیکن انس رضی اللہ عنہ واپس نہیں آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تلاش میں نکلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا انس رضی اللہ عنہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے ان کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا انس رضی اللہ عنہ نے پلٹ کر دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا انس میں نے تمہیں جہاں بھیجا تھا کیا تم وہاں گئے تھے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کھیل چھوڑ کر کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بس جاتا ہوں یہ جواب سنکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس آتے تو جو بچہ راستے میں ملتا اسے اپنے ساتھ گھوڑے پر بٹھا لیتے تھے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوا سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ راستے میں کھیل رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گود میں لینے کے لیے ہاتھ پھیلائے تو وہ ہستے ہوئے پاس سے نکل گئے اس طرح کئی بار ہوا آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو پکڑ لیا اور گود میں لے کر خوب پیار کیا دیکھو پڑھو اور لکھو جنت محبت ننے بچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سبق میں عربی الفاظ آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اللہ کی رحمت اور سلامتی ہو رضی اللہ عنہ اللہ ان سے راضی ہو پہلی مرتبہ مکمل صورت میں لکھ کر بتانے کے بعد ان کے مخفیف آدھا سواد اور آدھا رے زواد کا استعمال کیا گیا ہے آدھے سواد کو ہم پڑھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم اور اے آدھے زواد کو ہم پڑھیں گے رضی اللہ عنہ مٹا خوب مٹا کو